دوستو ریکویسٹ سینڈ کرنے کے بعد بیس منٹ میں پانی کا ٹینکر ہمارے گھر آ جاتا ہے میں نے تیرہ ٹن کا پانی ارڈر کیا تھا جس کے پرائس پچاسی ریال انہوں نے با شمول ٹیکس پچاسی ریال انہوں نے چارجز کیے اور یہ اس کی سلپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا طریقہ ہے آسان طریقہ ہے ورنہ پہلے مویا تخلیہ کومپنی میں جانا پڑتا تھا اور ادھر سے آرڈر کرنا پڑتا تھا لیکن اب یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ گھر بیٹھے بیس منٹ میں پانی کا ٹینک آپ گھر میں مگوا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو ادنان بھٹی سعودی عربیہ سے آج ہم بات کریں گے کہ مویا تخلیہ سے جا کے گاڑی لے کے آئیں گے یا گھر بیٹھے اپنے موبائل ایپ استعمال کرتے ہوئے گاڑی کی ریکویسٹ بھیجیں گے یہ مویا تخلیہ کا نیشنل وارٹر کومپنی سعودی عربیہ کا ایپ ہے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس طرح کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے اپن ہوگا جس پہ سب سے پہلے اگر تو آپ ریجسٹر نہیں ہے تو ریجسٹر کر لیں ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد اکامہ نمبر ایڈ کریں گے اور نیچے ڈیٹا و برت ایڈ کریں گے جو کہ میں ریجسٹر ہوں پانی مگوانے کے لیے ڈیریکٹ جو ہے وہ لوگ ان کرنے کے بعد ریکویسٹ سینڈ کرنے پر لے جاتا ہوں دوستو یہاں پہ نیشنل اکامہ نمبر یعنی اکامہ نمبر اوپر ایڈ کریں گے نیچے جو آپ نے پاسورڈ رکھا ہوا ہے ایپ کا لوگ ان کرنے کے لیے وہ لگائیں گے اور اگر آپ چیک ان کر دیں ریمیمبر می پر جو پاسورڈ کے نیچے آپ ایک ڈببہ دیکھ رہے ہیں اس کو چیک ان کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا نام سیو رکھے گا اور آسانی سے آپ لوگ ان ہو سکتے ہیں یہاں پہ جو ڈیش بورڈ اوپن ہویا ہے یہ آپ کے اوپشر پہ مجود موبائل نمبر پہ آپ کو اوٹی پہ ملے گا وہ آپ اس میں انٹر کریں گے اور نیچے کنفرم کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ نیشنل وارٹر کامپنی کے ایم میں لوگ ان ہو جائیں گے ابھی ہم اس کو تھوڑا اوپر سکرول کریں گے تو نیچے ہمیں ایک باکس نظر آئے گا جس میں وارٹر ٹینک لکھا ہوا ہے اور وارٹر ٹینک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جو نیا ڈیش بورڈ دکھے گا اس پہ پروینسز میں مکہ ہم چون کے مکہ ریجن میں رہتے ہیں تو مکہ کو کلک کیا نیچے تائف سیٹی میں رہتے ہیں تو تائف سیٹی کو کلک کیا اپنی لوکیشن کو آن کرنے کے بعد انٹر لوکیشن پہ کلک کریں اور جو اپنی کرنٹ لوکیشن ہے اس کو سیو کر لیں اور سیو لکیشن فار نیکس ٹائم پہ بھی چیک بک کو چیک کر دیں تاکہ آپ کو ہر بار لوکیشن نہ انٹر کرنی پڑے تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں جو تیرہ تیرہ نمبر ٹرک ہے وہ تیرہ ٹنک ہے اسی طرح اٹھارہ ٹنک کا اور انیس ٹنک کا میں نے چونکہ تیرہ ٹنک کا ٹینک مگوایا ہے تو یہ ہمیں تقریباً پچھتر ریال میں اس کی پیسے اس کے چارجز پڑے ہیں جو اٹھارہ ٹنک ہے اس کی تقریباً ایک سو تیس ریال فیس ہے اور جو انیس ٹنک کا ہے اس کی ایک سو چالیس ریال تقریباً فیس ہے تو ریکویسٹ سبمٹ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ایک سم پہ میسے بھیجا اور یہ سیری رقم یعنی یہ کوڈ نمبر ہمیں اپنے پاس سیو رکھنا پڑے گا جو ٹرک والا آدمی ہے جو ٹرک کا پانی لے کے آئے گا اسے وہ نمبر دینا پڑے گا اور وہ نمبر جب ہم اسے دیں گے تو وہ ہمیں چارجس والے پیسے لے گا اور اس کے بعد جب ہم اسے اپنا کوڈ نمبر دیں گے جو ہمیں کامپنی کی طرف سے آیا ہوگا تو پھر ہمیں ایک اور میسے جا جائے گا جس پہ جو کامپنی کی طرف سے فطورہ ملے گا کہ ہم نے کتنے پیسے پے کرنے ہیں وہ بھی آپ کو سارا لائف پروف دکھا رہا ہوں کہ میں نے کیسے اپلائی کیا ٹینک کے لیے ریسیو کیا اور یہ مجھے فطورہ فطورہ ملا اور یہ کامپنی کی طرف سے مجھے جو ہمیں میسج ملا ہے یہ سارا کچھ آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو میں دوستو ٹینک سے پانی نکالنے میں اس آدمی کی ہلپ کیا تو آپ میرے چہرے پہ پسینہ دیکھ سکتے ہیں انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی